کی ریپورٹ آئی ہے اور اس ریپورٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ بھارکی جنتہ پارٹی نے اپنے سائز اور ناپ کا ایک پجامہ بنایا لیکن وہ پجامہ نہیں بن کے ایک لنگوٹ سا بن کے رہ گیا جسے انڈر ویر کہتے ہیں اگریزی میں کسی بھی جمہو اور کشیتر کے تمام فرقوں کو کوئی بھی اس میں نمائندگی نہیں ملی ہے اور ہم نے اسی لیے بہشکار کیا تھا بائیک آٹ کیا تھا کہ ہم ڈی لیمیٹیشن کمیشن کے ساتھ نہیں ملے گے کیونکہ ڈی لیمیٹیشن کمیشن جو ہے یہ دو ہزار اکیس کے سنسز کے مطابق حد بندی کرتا اور پھر اس کے بعد جمہو کشمیر کا ریاست کا درجہ ملتا اور اس کے بعد چڑاو کروائے جاتے لیکن ایسا نہیں ہوا آج اور اس سے بھی بہتر یہ ہوتا کہ اگر پردھان منطری جی ابھی بھی سمیں ہے آپ کے پاس سنسد کا پارلیمنٹ کا سطر چل رہا ہے آپ نبے کی وجہے سور سیٹوں کی حد بندی کا آدیش جاری کریں پچاس جمہو کو دے دی جیے پچاس کشمیر کو دے دی جیے اور اس میں سبھی فرقے کے لوگ گجر بھی پہاڑی بھی شیڈیول کا سیڈیول ٹرائیب چداو ویلی پیر پنجال کشمیر کے لوگ بھی اور جمہو کے لوگ بھی اور تمام راج نیتی کے دل سنتوشت ہو جائیں گے اور جس مشن سٹیٹھوڈ کا جو رول میپ ہے کہ ہم جمہو کشمیر اور لداب کو پھر سے ہی کٹھا کریں گے پیو کے گلگٹ بلٹ اسٹان جو جمہو کشمیر کا حصہ ہے اسے واپس لیں گے اور ساتھ میں ہمارا وشیش ادکار سپیشل سٹیٹس تیر سو ستر ہم کو چناؤو سے پہلے واپس ملنا چاہیے لیکن ایسا آپ نہیں کر رہے ہیں آپ نے غلط آدیش دے کر کے حد بندی قانون سے بھی ڈی لیمیٹیشن کمیشن سے اپنے ناپ کا پجامہ بنوانے کا پریاس کیا لیکن وہ پجامہ نہیں بن کے ایک لنگوٹ بن گیا اور کسی بھی کھٹے کو شہی سے نمائندگی نہیں ملی ہے اُلٹا آپ نے جمہو کشمیر کو کمزور بنانے کا پریاس کیا ہے اور جمہو کو کشمیر کے ساتھ اور کشمیر کو جمہو کے ساتھ لڑوانے کا پریاس کیا ہے میں تمام راجی نیتنگ دلوں سے یہ کہوں گا کہ آپ سارے ایک منچ کے اوپر آ جائے چاہے کانگرس ہے نیشل کانفرنس ہے پی ڈی پی اپنی پارٹی اور پینتھر پارٹی شیو سینہ جمہو کے سنگٹھے ڈکٹر فاروق عبداللہ عمر عبداللہ غلام نبی آزار راہل گاندی سونیا گاندی جی امیر الطاہ بخاری سجاد لون رامن بھلا حرش دیو بھیم سنگ جی چودری لاد سنگ جی تمام ایک منچ کے اوپر آ جائے اور اس بھید بھاپ کو نکار دیں جس ڈی لیمیٹیشن کمیشن ریپورٹ جس ڈی لیمیٹیشن کمیشن ریپورٹ